اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شہزاد بسرا اور ایک پاکستان کے پلیڈ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں ایک بڑی مزے دار اور زبردست قسم کی خوراک کے متعلق خجور دنیا کا شاید وہ واحد بھل ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میٹھوں میں سے بہت زیادہ پسند تھا اتنا زیادہ پسند تھا کہ خالی خجور سے بھی انہوں نے روزہ بھی رکھا صرف خجور سے بھی افتاد کیا اور اگر کھانے کو کچھ نہیں ملا اور خجور اور دھودھ دو چیزیں ایسی کہ دونوں مکمل خوراک ہیں کہ یہ کھالی اور پورا دن گزر گیا پینے کو دل کیا تو چند گھنٹوں کے لیے خجور کو پانی کے اندر بھگو دیا وہ نبیز بن گیا جو آپ سے سلام کا انتہائی پسندیدہ مشروع تھا اب خجور کے مطلق عام طور پر یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ میٹھا ہے شاید شگر کے مریض نہیں کھا سکتے آپ کی طرح کے لیے عرض ہے کہ گلائسیمک انڈیکس یعنی کہ جو آپ چیز کھاتے ہو وہ کتنا کس کونٹیٹی میں آپ کے جسم کے اندر جا کے خون کے اندر وہ گلوکوز کو بڑھا دیتی ہے اگر آپ گلوکوز کھاتے ہو تو وہ سو فیصد بڑھا دے گی پانی پیتے ہو تو سفر پرسند بڑھائے گی روٹی جو عام طور پر ہم کھاتے ہیں جو چکی کے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں وہ تقریباً پچپن کے قریب اس کا گلائسیمک انڈیکس ہے جو مہدے کی ہم روٹی کھاتے ہیں جو عام طور پر اب شہروں کے اندر سفید آٹا ملتا ہے وہ تو ساٹھ کے قریب گلائسیمک انڈیکس ہے جو پوڑیاں مہارا کھاتے ہیں باقی کھاتے ہیں نان کھاتے ہیں تو ساٹھ سے بھی پر گلائسیمک انڈیکس ہے خجور کا گلائسیمک انڈیکس پچاس سے بھی کم ہے پینتالیس کے قریب گلائسیمک انڈیکس ہے خجور کا یعنی روٹی سے بھی کم ہے تو جو شخص روٹی کھا رہا ہے وہ خجور کیوں نہیں کھا سکتا بالکل شگر کمریز بھی خجور کھا سکتا ہے لیکن ان مارڈریشن یہ ہرگز نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے خجوریں کھانا شروع کرتے ہیں وہ نبیز بھی پی سکتا ہے ایک عدد خجور بھی کھا سکتا ہے یاد رکھیں خجور کے اندر جو زیادہ تر آپ کو میٹھا ملتا ہے وہ فرکٹوز کی شکل میں ملتا ہے لیکن ویسے خالی فرکٹوز کھائیں جیسے لال شروع سے تو وہ بہت خطرناک ہیں لیکن فروڈ کی شکلیں جب آپ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنے منڈرز اور ویٹامنز ہوتے ہیں اور ساتھ فائبر ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جزوے بدن بنتا ہے اور وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا تو خجور کے اندر ایک خزانہ ہے منڈرز کا اور ویٹامنز کا اور آپ کی صحت کے لیے یہ بہترین ہے تو خجور ضرور استعمال کریں اب رہی بات خجور کون سے استعمال کرنی ہے دیکھیں خجور ڈیڑھ سو روپے کلو سے لے کے بزار میں آپ کو چھ ہزار پے کلو تک کی خجور مل جاتی ہے اجوہ اور مجھول اچھی والی امبر جیسی خجوریں آپ کو بہت مہنگی ملے گی ہماری اپنی لوکل خجوریں آپ کو ڈیڑھ سو کلو بھی ملے گی نیوٹریشن وائز کو لمبا چوڑائن میں فرق نہیں ہے ہاں ڈیس کا ٹیکسچر کا ذائقے کا خوشبو کا سائز کا یہ فرق ہے اور انہی چیزوں کی قیمت ہے تو جن کو افورڈ ہوتا ہے وہ مہنگی خجور کھائیں لیکن عام بندہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے تو عام بندے کے لیے بھی جو سستی ترین خجور ہے اس کے اندر بھی وہ سارے فوائد ملیں گے جو مہنگی خجوروں ملتے ہیں خجور کو اپنا لازمی پارٹ بنائے خوراک کا خوش رہے بادرے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی